سرات صاحب آپ نے میرے ہی پروگرام میں آگر کئی دفعہ کہا تھا کہ حکومت کو انٹرسٹ ریٹ کم کرنے چاہیے اب 13.25 سے کم کرتے کرتے 9% پہ آگیا ہے ڈیکلائننگ ٹرینڈ ہے اور یہ ایک مہینے کے اندر اندر اتنا کم ہوا ہے تو اب تو آپ خوش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو انٹرسٹ ریٹ جو نیچے آ رہا ہے کہہ رہا ہے اس میں بہتری آ رہی ہے اور میرے ساتھ سے یہ صحیح ڈائریکشن میں ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ رضا باکر صاحب کیوں اتنی کنیوسی کر رہے اور سلو چل رہے دیکھیں زیادہ تار جو لوگ اس وقت کلکولیشن کرتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں میرے علاوہ جتنے بھی ایک ملومسٹ ہیں جو ٹی وی پہ آ رہے سارے سال بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ کم از کم کم از کم 7% پہ جانا چاہیے ان کے ساتھ چاہیے میرے ساتھ سے یہ 6 سے 5% ہونا چاہیے اور میں مسلسل جب سے انٹریس ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے سوہ تیرا پرستان پر کیا تھا جب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انٹریس ریٹ ہے یہ سائی نہیں یہ ان کو انفلیشن کنٹرول کرنا ہے رضا باکر صاحب کہتے ہیں انفلیشن کنٹرول کرنے کی لئے کام کیا ہے تو انفلیشن کنٹرول کرنے کی لئے ان کو سپلائی سائیڈ آف ایکانومکس کو فولو کرنا چاہیے تھا اور ان کو گھروت کے ساتھ انفلیشن کنٹرول کرنا تھا خیر وہ انہوں نے نہیں کیا کوئی بات نہیں وقت نکل گیا مگر ابھی بھی یہ لیٹ ہے میرے حساب سے جب گنجائل شوتی ہے چار پرسنٹ کی پانچ پرسنٹ کی یہ دو پرسنٹ کم کرتے ہیں انہوں نے سوا چار پرسنٹ جو کم کیا ہے تین ٹکڑوں میں کیا ہے اب اس کے پیچھے کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے ہوت منی ہے کہ ایک دم کم کر دیں گے تو ہوت منی والوں کو نقصان ہو جائے گا اس لیے چاہتے ہیں کہ آستے آستے کریں اور میں نے تو بیچ میں کہا بھی تھا کہ اترے ساری انکوائریز یہ سب عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو اس میں ایک انکوائری یہ بھی کر لے جس میں دیکھیں کہ ہوت منی کس کی تھی اور کہاں سے آئی اور کہاں گئی اس لیے کہ اب تو زیادہ تر چلی گئی ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے میرے خیال سے بیسٹ علاج یہی ہے کہ ان کو جتنی گنجائش ہو ان کو کر دینا چاہیے اس لیے کہ دیکھیں لیٹ کرنے سے نقصان ہوتا ہے پہلا تو انٹرسٹیٹ تو انہوں نے شروع کر دیا اب یوٹیلیٹیز کی ہے اب دیکھیں یوٹیلیٹیز کی بنانے کی بھی ایک آسٹ پلس گورنمنٹ کا بڑا ٹیکس ریوینیو یہاں سے آ رہا ہے اور ٹیکسز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس تو بڑا پرابلم ہو جائے گا ابھی بھی ایف وی آر کا کوئی ٹارگٹ میٹ نہیں ہو رہا تو اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو گورنمنٹ چلی گی کیسے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ کٹ آف کریں اس لیول پہ کٹ آف کریں کہ آپ کو حکومت بھی ار بری بہن بہانات میں چلانی ہے دیکھیں آپ کو آج ایک فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کیا کرنا ہے کہ آیا آپ اپنی انڈسٹری کو اپنی بزنسز کو اپنے امپورٹر کو ایکسپورٹر کو دکاندار کو زندہ رکھنا چاہتے ہو یا نہیں اس لیے کہ آپ جس کے حکومت کر رہے ہو اگر یہ لوگ ہی نہیں ہوگے اگر یہ لوگ ڈونگے تو آپ کس سے ٹیکس لوگے اور کس سے کام کرو گے میں ایک ڈیفرنٹ بات بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں آپ وہی بہت بات کر رہے جو ستر سال سے پاکستان فالو کر رہے اس ستر سال میں ہم کہاں پہنچے ہیں تو اگر ہم اس پورے پینڈیمک کے بعد کرونا کے بعد دنیا چینج ہو رہی ہے اس کے حساب سے ہمیں نہیں چینج ہونا چاہیے اور آپ کے خیال میں کیا کیا اپورٹینٹیز کیا کہ نئے سیکٹر آگئے جہاں پہ پاکستان کو فوکس کر کے رینونٹ کرے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں میری بات سنے ہیں میرے حساب سے دنیا چینج ہو نہیں رہی دنیا چینج ہو گئی اب ہی آر آلرڈی دنیا نہیں ہے اور میں جو بات کر رہا ہوں یہ نئی دنیا میں ہی بات کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سروائیول ہے آپ کا سروائیول اسٹیک پہ ہے آپ کی بزنسز کا سروائیول اسٹیک پہ ہے آپ چاہتے ہو اپنے مزدور اپنے کاروباری اپنے جراک سب کو سنبھالیں اور سنبھالنے کے لیے آپ کی پاس کش فلو چاہیے اور یہ جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں کم کرنے کے لیے ٹیمپرلی یہ کش فلو کریٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کش فلو جب کریٹ ہو جائے گا ٹائم مل جائے گا چار مہینے نکل جائیں گے ورنہ چار مہینے میں دیکھیں ایک مہینے کی طرقہ ہے دیکھیں لوگوں نے دے دیئیں گے ایک بہنی نا شاہد اور دے دیں گے پھر کاز آئیں گے اس لیے کہ ایک جنریشن نہیں ہو رہی نا پیسہ آنے ہی نا جب پیسہ آئے گا نہیں تو یہ کاروبار ٹکے گا نہیں اور گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ کاروبار کو ٹکانا ہے کاروبار کو ریکھنا ہے میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا میں کوئی پرانی باتیں نہیں کر رہا میں تو نئی دنیا کی نئی بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کا تام کیا ہے اسی طرح سند حکومت کا تام کیا ہے اس رب سند ریونیو بورڈ کہ جو بھی کلکشن ہے وہ بند کر دیں چھائی ویرے کے لیے چھائی ویرے بعد لینا دیکھا نا جب یہ لوگ زندہ ہوں گے تو آپ کو پیسے دیں گے نا جب یہ لوگ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور ان کو پاس فیسکل 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 نا ہوئی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے دندوں کو بچانے کے لیے اور ان میں سے کوئی بینکر اپٹ ہو گیا ہے کوئی تباہ ہو گیا ہے کوئی بند ہو گیا تو آپ کس سے ٹیکس لوگے کس پہ حکومت کرو گے کہا کرو گے کہ یہ ٹف چوئیس آسان کام نہیں ہے میں بالکل سمجھتا ہوں یہ آسان نہیں ہے حکومت کو بھی تکلیف ہوگی مگر یہ مشکل وقت ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ شورٹ ٹرم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ برند لے اور پریشر گورنمنٹ لے تاکہ اس کاروباری تب کا سروائیف کر لے بہت شکریہ آپ کا سراج قاسم دیلی صاحب سراج قاسم دیلی صاحب نے کچھ مشورے بھی دیئے انہوں نے کہا کہ انٹرس ریٹ مزید کام ہونا چاہیے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چار فہج فیصد پر اس کو لے کر آ جائیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ شورٹ ٹرم میں گورنمنٹ کو زیادہ برند برداشت کرنا چاہیے تاکہ جو ٹیکسس میں ریلیف دیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بجلی اور پیٹرولیم کی پرائسز ہے اس کو بھی فل فور کم کیا جائے وہ تو کہہ رہے ہیں ہاف کر دیں اس سے ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ بزنس کمیونٹی اور جو ہے شورٹ ٹرم میں سروائیف کر پائے گی یہ تو بزنس کمیونٹی کا ریکشن تھا